احمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکھ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آفتاب قادریت مہتاب رزویت جبل استقامت کنزل کرامت حضرت علامہ الحاج الشیخ خاجہ پیر ابو دعود محمد صادق صاحب قادری رزوی رحمت اللہ تعالیٰ ان بزرگوں میں سے تھے جن کے تذکرے جن کی چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں انہی لوگوں میں سے تھے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے انہی لوگوں میں سے تھے جو اس ظلمت قدے میں نور کے چراغ روشن کرنے والے ہیں حضرت کی پوری زندگی شریعت اسلامیہ کی چلتی پھرتی تصویر تھی حاجی صاحب بولنہ ابو دعود محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی صحیح معنوں میں نمونہ تھی یہ واقعی فقیر فاقہ مز تھے وہ چیزیں جو کسی دیکھنے والے کو پتہ دیتی ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ پہ عمل کیا ہر بےہیائی ہر فہاشی ہر اریانی ہر دین کی مخالف تحریک کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صحیح معنوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل تھے ایک ولیہ کامل تھے اس دور میں جب لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ان کے چند مرید ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں تو ان کا تھاٹ باٹ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی فقر میں درویشی میں ہزاروں سینکڑوں اور لاکھوں لوگوں کے پیشواہ ہونے کے باوجود بڑی ہی سادگی میں وقت گزار دیا آپ کی زندگی صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کی چلتی پھرتی تصویر تھی آج جب لوگ بے شمار اطراز کرتے ہیں کہ آستانوں پہ یہ ہوتا ہے درباروں اور مزاروں پہ یہ ہوتا ہے اور عرص میں یہ غیر شریح حرکات ہوتی ہے میری ان سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس عرص پاک میں شریک ہوں اور دیکھیں کہ یہ ایسا عرص مبارک ہے جس میں کوئی ایسی غیر شریح بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جس میں قرآن حدیث نبی پاک علیہ السلام کی نات خانی دور دور تک آپ کو کسی عورت کی شمولیت تو کیا کوئی عورت نظر آتی بھی آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں روایتی نات خانی روایتی معاملات نہیں ہوں گے کہ فنکار قسم کے نات خان آ جائیں اور وہ شور شرابہ کریں اور چلے جائیں وہاں انشاءاللہ اللہ لزیز شریعت اسلامیہ کی پاسداری آپ دیکھیں گے حقیقی فقر کو آپ جو ہے وہ وہاں نکھرتا اور سمرتا ہوا دیکھیں گے ہم ان کی زندگی میں بھی ان کو دیکھتے رہے اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے فیوز و برکات کو دیکھ رہے ہیں ان کے روحانی جانشین اور ان کی تربیت کا شہکار صاحب زادہ پیر محمد دعوز رزوی صاحب ان دوروزہ اجتماعات کی صدارت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کے فیض سے ہمیں فیض یاف فرمائے آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین